السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اتریات کے اوپر خوشبوں کے اوپر کہ اسلامی خوشبوں کے اہمیت کے اوپر ہم نے پیشلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبوں پسند تھی اس میں عود اور مشک کی خوشبوں بہت زیادہ پسند تھی تو آج ہم آپ کے سامنے جو خوشبوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بارے میں ریویو دیں گے وہ دہنو العود ہندی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عود پسند تھا اور وہ بھی خصوصا ہندوستان کا عود بہت زیادہ آپ کو پسند تھا عود بہت سارے علاقوں سے آتا ہے جیسے عود کمبوڈیا ہوتا ہے تھائیلنڈ کے بہت سارے جزیرے ہیں تو وہاں کا بھی عود نکلتا ہے انڈونیشیا ملیشیا کے جزیروں سے نکلتا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ عود پسند تھا وہ عود ہندوستان کا جس کو عود ہندی کہا جاتا ہے آج بھی آسام کے علاقوں سے ہندوستان کے مشرق علاقوں سے وہ نکلتا ہے تو عود اصل میں آتا کہاں سے ہے عود کے بہت بڑے جھاڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان درختوں میں کیا ہوتا ہے کیل لگتا ہے یا فنگس لگتا ہے یا فنگس لگایا جاتا ہے تو وہ جو لکڑی کو جو کیل کھاتا ہے فنگس لگتا ہے اس کو کاٹ کر اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ لکڑی نکالی جاتی ہے اندر سے جو فنگس ہوتا ہے وہی لکڑی وہی خوشبودہ لکڑی ہوتی ہے وہی اود کی لکڑی ہوتی ہے اس کی دھونی دی جاتی ہے اس کو خوشبوں کے طور پر جلا جاتا ہے اس کا آئل بھی نکالا جاتا ہے جس کو اتر کے طور پر اور دواوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اود ہندی ہے ہمارے یہاں بھی ایک دینرود ہندی یہ بھی آسام کا اود ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے یہ دستیاب ہے ہمارے پاس یہ تو یہ اس کی خوشبو بڑی خاص خوشبو ہوتی ہے اس کی ایک لکڑی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی جو اود کی جو اسمیل ہوتی ہے بلکل خاص خوشبو بلکل میٹھی خوشبو ہوتی ہے اس کی ایک نیچرال اتر ہوتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے یہ یہ ہمارے پاس جو اس کا دام ہے اس کا خریب دس ہزار روپے دولہ ہے یہی جب مارکٹ میں جاتا ہے یہی جب جو نا مطلب بڑے بڑے شوروم میں جاتا ہے تو اس کی خیمت جو ہو جاتی بیس پچیس ہزار روپے تیس ہزار روپے پر تولے کی خیمت ہو جاتی ہے اور پھر اور زیادہ جب یہ پرانا ہو جاتا ہے اس کی خیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کئی اور بلینڈ کر کے بہت ساری چیزیں بھی بنائی جاتی ہے تو یہ دہنوالعود جو ہوتا ہے ہندی یہ بہت خاص خوشبو ہوتی ہے جو ہمارا نبی کو زیادہ پسند تھی تو یہ جو ہمارے پاس ہے دہنوالعود ہندی یہ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے یہ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے مگر بہت خاص خوشبو ہی ہے اس کا بلکل اصلی ہندیڈ پسند نیچرل یہ ہوتا ہے تو اس کا آپ ڈسکریپشن میں اس کا کانٹیک نمبر ہے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں